موسیقی 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 اسا انہوں سے گالائیں تھا انہوں سے سا الیکشن کمیشن واری معاملے تھے سمتور صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام سر یہ علامہ طائر القاضی صاحب نے آج پیٹیشن داخل کی ہے سپریم کورٹ آؤ پاکستان میں اور الیکشن کمیشن کی جو تشکیل ہے اس کو چلنج کیا ہے ملک میں مختلف جو اسی عیسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کا آج کل دو سو تیرہ اس کا آج کل دو اے اور دو بی اس کا حمل ہوا ہے جب بھی یہ تشکیل نو ہوئی تھی علیکشن کمیشن کی مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنی پیٹیشن میں کیا نبات اٹھائے ہیں لیکن اگر انہوں نے وہی پیٹیشن دی ہے جو میں نے ایکسپلائی کی تھی یہ پیٹیشن کو پیٹیشن میں داخل کیا ہے کہ ان ممبران کی تیاریتی کے وقت پارلیمنٹری کمیٹی نے ان کو ہیئرنگ نہیں دی جو کہ آئین کا تقاضی ہے اور بغیر ہیئرنگ کے تیناتی کر دی گئے تو اس موقف میں تو کچھ دان ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا میں نہیں جانتا لیکن ان کو جو دکت آئی گی وہ یہ کہ وہ اس وقت جب درخواست دیے ہیں کہ الیکشن ہمارے ملک کے سر پر کھڑے ہیں ہمارا کومکس کنسنسز اعتفاق کے رائے یہ ہے جب انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیئے تو جب وہ یہ قانونی اور آخری نقطہ لے کر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ان کو جس جس شواری کا سامنا ہوگا وہ یہی اپنے اس موجودہ وقت کا کہ اتنی دیر اور تاخیر کے ساتھ داخل کیا جا رہا ہے اس پر ان کا خواب ہے ورنہ ان کے اپنی معاملات میں تو یقینا سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی جس بھی پیدا ہوگی یہ جو حکومت کا موقع ہے حالانکہ علامات قادری کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اسلاموارٹ ایلیکشن جو سامنے آیا اس وقت بھی حکومت نے کہا کہ اپنے لائر سے جس میں آپ بھی شامل تھے ٹیم سے سلام اشورہ کریں گے اور اس کے بعد حکومت نے کہا کہ آئینی طور پر ممکن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو تحلیل کیا جا سکے یا ان کے مہمبرز کو اڈیل جا سکے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کی جو تشکیل جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پارلمانی کمیٹی میں ہیئرنگ نہیں تو آئین کا جو آرٹیکل دو سو نو اس کے علاوہ بھی ان ممبرز کو ہٹایا جا سکتا ہے یہ ممکن ہے مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنی پرٹیشن میں کیا نبات اٹھائے ہیں لیکن اگر انہوں نے وہی پرٹیشن دی ہے جو میں نے ایکسپلائل کی تھی پرٹیشن میں داخل کیا ہے کہ ان ممبران کی تجاناتی کے وقت پارلمانی کمیٹی نے ان کو ہیئرنگ نہیں دی جو کہ آئین کا تقاضی ہے اور بغیر ہیئرنگ کے تجاناتی کر دی گئے تو اس موقف میں تو کچھ دان ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کر میں نہیں جانتا لیکن ان کو جو دکت آئی گی وہ یہ کہ وہ اس وقت جب درخواست دیئے ہیں کہ الیکشن ہمارے ملک کے سر پر کھڑے ہیں ہمارا کومکس کنسنسز اعتفاق کے رائے یہ ہے جب انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیئے تو جب وہ یہ قانونی اور نقطہ لے کر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ان کو جس جس شواری کا سامنا ہوگا وہ یہی اپنے اس موجودہ وقت کا کہ اتنی دیر اور تاخیر کے ساتھ داخل کیا جا رہا ہے اس پر ان کے انہوں نے ان کا خواب ہے صحیح ورنہ ان کے آنی آنی معاملات میں تو یقینا سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی جس بھی پیدا ہوگی اجازر یہ جو حکومت کا موقع حالانکہ علامہ قادریس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اسلام وقت جو سامنے آیا اس وقت بھی حکومت نے کہا کہ انہوں نے لائر سے جس میں آپ بھی شامل تھے ٹیم سے سلام اشورہ کریں گے اور اس کے بعد حکومت نے کہا ہے کہ آئینی طور پر ممکن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو تحلیل کیا جا سکے یا ان کے ممبرز کو اٹھایا جا سکے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کی جو تشکیل جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پارلمانی کمیٹی میں ہیئرنگ نہیں تو آئین کا جو آرٹیکل دو سو نو اس کے علاوہ بھی ان ممبرز کو اٹھایا جا سکتا ہے یہ ممکن ہے دیکھیں کہ تمام کے تمام ممبران بڑے بائزت با وقار لوگ ہیں اور انہوں نے اب تک کوئی ایسی غلطی نہیں کہ ان کو کسی مسکانڈرک کے وجہ سے یا کسی غلط فیصلوں کے وجہ سے نکالنے کی کوئی طریقی چلا جا سکے یا دی جا سکے البتہ تو یہ ہے کہ اگر ان کی ابتدائی تیناتی کی غلط تو پھر اس پر بہت سارے نظیر اور نظیر سپریشن کے موجود ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ اگر ایمی نیشو لفظ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی کی تیناتی غلط ہو تو اس مسئلے کو کوورنٹو کر دیئے آپ چیلنج کر سکتے ہیں اب یہ بہت نہیں مجھے کہ یہ کوورنٹو کی درستہ ہے یہ کیا ہے لیکن اگر وہ ہو تو پھر سپریم کورٹ کو اس معاملے میں کچھ نہ خود غور فکر کرنا ہوگی یہ کہ آپ کی جو لا منسٹر کے ساتھ آپ نے اس کو بریف بھی کیا تھا کہ آپ کے علم ہے کہ جیسے آپ کی جماعت پی ایم ایل کیوں کو اعتراضات ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی فاربل پوزیشن لینے جا رہی ہے اور تائر القادری کی پیٹیشن یا اس طرح کے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے میں نے جو پوزیشن لی تھی لا منسٹر کے سامنے ان کو واضح کر دیا کہ میں کسی پارٹی یا کسی گروہ کی نمہندگی نہیں کر رہا میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ کیا یہ درست ہوئی ہے یہ نہیں اور کیونکہ آئین کی آرٹیکل دو سو تیرہ کا یہ منشہ ہے اور تقاضہ ہے کہ جب کبھی آپ نے کسی کو الیکشن کمیشن کے طور پر یا ممبر کے طور پر منتخب کرنا ہو اور کنفرم کرنا ہو تو وہ پاریمانی کمیٹی کے سامنے اس کی باقیدہ ہیرنگ ہوگی اور ہیرنگ کے بعد پھر اس کی تیناتی کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے اطلاع ملی تھی کہ ور ہیرنگ نہیں ہوئی اگر ہیرنگ نہیں ہوئی کائن کا تقاضہ پورا نہیں ہوا تو اس بات پر میں لاؤ ملسس آپ کو اطلاع دی تھی اور اس کے بات کہا یہ آپ کا ثواب دیت ہے آپ جو مرضی فیصلہ کریں اچھا سر مختلف لوگ اس کیس میں جسٹس سجاد علی شاہ جو سابق چیز جسٹس پاکستان ان کے کیس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں تو وہ کہاں تک جو اطلاع ہوتا ہے اس کیس کا الیکشن کمیشن کے موجودہ ممبران پر اس کیس سے یہ لکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی تیناتی شعات سے غلط ہو تو اسے دو سو نو کے ذریعے نکالنا ضروری نہیں ہے سر سر عدلی شاہ صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کے خلاف دو سو نو کی کاروائی نہیں ہو سکتی تھی لیکن چونکہ کہاں گیا اگر سینیورٹی کے سو پر ان کی تیناتی غلط کی گئی ہے تو انہیں بغیر کسی دو سو نو کے ہٹا دیا گیا اور ان کی نوٹیفیکیشن کو غلط کرا دیا گیا صحیح سر آئینی اور کانینی جو نکاتیں وہ تو بالکل واضح ہیں سیاسی طور پر آپ اس بات کے اہامی ہوں گے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پاکستان عوامی تحریک یا خود آپ کے پاکستان مسلم لیگ کاف کے نائب وزیر ادم چودری پرویز علائی صاحب بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تشکیل نو ہو الیکشن کمیشن کی آپ سمجھتے ہیں اس وقت شیاسی طور پر یہ تشکیل نو مناسب ہوگی جب الیکشن ہے جسے آپ نے بھی تذکرہ کیا شروع میں دیکھیں جی میں تو اس حد تک نہیں جا رہا کہ کیا کیا جائے میں نے تو سب اتنی بات بتائی ہے کہ آئین کا تقاضی پورا نہیں ہوا اب راستہ سپریم کورٹ نے نکالنا ہے دیکھیں سپریم کورٹ کیا راستہ نکالتی ہے اب یہ بوجھ یہ جس کو آپ کہتے ہیں برڈن ان کے اوپر آ پر بار is in the court of سپریم کورٹ ان کے ذمہ ہے کہ یہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتے ہیں چلیں بہت شکریہ اسم دفر صاحب ہمیں جوائن کرنے سکندر اسم دفر صاحب کانونی آئینی پوزیشن بلکل واہ کہ یہ ملکہ تمام بڑا آئینی کانونی ماہر ہیں میرے فال میں آئینی ترمیم انہیں سبنی میں انہیں سبنی میں انہیں دا کرو گا جنرل پرویز مشرف جہ دور میں سترہی ترمیم آئی ہوئی پر مشاورت میں جنرل زیاہ صاحب گر رہیان جنرل آئیوب صاحب آئینی رسطہ مختلف معاملن میں انہیں ماہر ہیں بلکل ہنے وقت پاکستان جنرل کانونی ایکسپرٹس آئینی آئین جن جی تمام بڑی سیاسی اہمیت بیا تمام سمجھدار مانون میں ملکم رسپیکٹ بیا انہ میں بیسن زفر صاحب آئی ہنہ جنرل ہی گال کی جنرل پری ایمبل پر گال چاہی سے یہ آئیت جنرل تشکیل نو جلائے جنرل میمبرن جی یا ہائرنگ یا میمبرن کی مقرری ٹھیک نہ آئے تھی یہ مشاورت نہ آئے تھی تاہو جو کو سجادلی شاہ کیس جو کو تاہم پائنٹ اوٹ کی گال آئین بیو جو کو وارنٹ ہو آئے تو میڈیوے لیٹن لائے انہیں تحت مطلب پر انہیں چاہنا ہے انتہ لا آباد جج مرد جج وی ڈیسائیڈ کر فارگزم کینج کیس سینیوریٹی متاثر تھی یا کابی کامی گال متاثر تھی تاہو نائن تر تاہو انہیں نتہ کیسی کرے سکو تاہو کو ایکشن کھنی سکو دا تاہیو ویو سپریم کورٹ آئے کانونی معامل سپریم کورٹ شاتی کرے پر فلال ایتروں ضرور تھے ہوا تاہ سیاسی طورتیں آئین اکڑو اخلاقی طورتیں الیکشن کمیشن جی باقی چینی میمبرن تے پریشن ریدو بدھے ہوا جو ہانی منجو خیالی ملک میں لگی بھی یہ رہوا تاہ تمام جلد انہوں سے گورنمنٹ کو انہوں کو سٹینڈ وٹس نہیں ایسیم زفر صاحب لاو بینیسٹر کے بریفنگ بھی دینی انہوں نے جے بارے ہم تھوڑو بدھائے ہوں پر انہوں نے جی شاید مشاورت تک تے حالے جس ہوں تار گورنمنٹ کے روٹرن تھی وٹھے فلال گورنمنٹ چاہیں نہیں تے کہیں طریقے کارز ہیں انہیں پیٹیشن کھاں انہیں موقف کھاں ایسیم زفر صاحب مثال تا موجود ہے انہوں نے ماضی میں انہوں نے کسیم جا کیسز آیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصہ نہیں چکی آئے تو پزاہرہ سپریم کورٹ ایسیم زفر صاحب کے انہوں نے یہ خبارہ میں تفصیلی انٹریویو کورٹ بھی آجا کچھ ہیں بنیاد تحسین سگال بھی کئی سی انہوں نے سجاد علی شاہ جو کیس خود کورٹ گئے ہوا تحسینیارٹی متاثر تھی ہیں ججز صاحبان پان ہر تو ایکشن وٹھی انہوں نے دیسیب کیو تیڑے طریقے کارسان ہیتے اگر مشاورت ناہے ممکن تھی جہاں جے کہو بھی گیا لہم پیا کرنا تا جیئے تھا ہنے نکیم کس مجیری کا مالی انتظامی آبی کا بے ذابطگی ناہے کئی جہاں جے بنیادتے کے سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کے بنیادتے کے سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کے ناہے آدھا جنہے آئے ملک میں تو ہنے چھو مکبر گیرنٹیز گرجن ہکڑی فاجے پاکستان بھی سپریم کورٹہ پاکستان عدلیہ پاکستان سو عدلیہ پاکستان ناکے سکھنی ہوئا ڈیسنل شاہد ہو تھے دھرنے دورانے اتفاق ناہے دھرنے بارے دیب دھرنے بارے دیب پہنی نہیں ہے بلکل یہ جو راجہ رینڈ پرویز شرف جیڈیز گرنٹیز گرنٹیز dialogue ہنے موقعے تھے علامات ہے القادریسی کا پیٹیشن خانی ہوئی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ مادی جا فیصلہ آئیں انہیں بنیاد تھی ظاہر ہے سپریم کورٹ لائش تمام مشکل تھی اندوز جنہیں انہیں کس میں جی پیٹیشن آئے انہیں کے ایگنور کرے اگراتا ہےنا مجھنی ماہتا ہے کالبدا ہے ہی جیکے چاری میمبر ایہا ہے ان فازل جج ہے صحیح بالکل ہی لاس جن جولائے میں پروسس تھے ہو پراپ پر انہوں نے ورکن تھی ممبر من سو تیسا کے انہوں نے بنتے تھا ایہا ازامہ تھا پی سیو جج تات انہوں نے قسم کیوں پی سیو تاتا چیپ جس سفرقان چودری بکھے ہو اگر ایہا کرائٹی رہا ہے بعد میں انہوں نے جا گیاں گناہ دھپتیا بین مانڈا دھپتیا الگ سیاسی بہت ایہا ہے جے وہ ایہا ہی گالا تا پو تا ایڑو ماہول پیدا کے ہو جو چوتھ الیکشن کمیشنی ملک میں ٹھیک ہو نہیں الیکشن پاسبل کو نہیں ایہا جنہے الیکشن تے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تے پو تا رضا مندی یہاں فائنلائزیشن تے کیو الڈی وڈو کو کوسن مارکون دو تپو یہ ماہول تھی سگے تو پرہانی ظاہرہ ملک میں سیاسی ماہول تاں ایڑو گرم آئے الیکشن جیلہ ایڑو ہموارا جو ہی قانونی آئینی نکتہ انہاں ماہول پیدا فلال تک تے پتر ناظرین آزائیں گال گولیو سلسو جاری ہے اچھو تانے نڈی سائے کام پر ناظرین پروگرام میں بھی ہر بھلی کار یو تاہل قادریباری پیٹیشن انہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر جو جب بھیان تمام اہم ہو انہاں چوہر سیاہاں دیکھے الیکشن کمیشنر جاں میمبر ہیں انہاں دیکھے مختلف دوریو ایلزام پر انہاں سیاسی لگ لگا پائیں یہ بلکل درست کنے این کے جو کو سیاسی باس تو کنے ایساں بلکل اڑن دوریاتی کم پیا کنیوں انہاں قسم جاہاں الزام الیکشن کمیشن تے پرداشت نہ کبھا ہاں نے اکرے پاسے یا پیٹیشن بھی بے پاسے میاں نواز شریف جدیمہ بھی بیان تو دیتا ہے ساشو پہیٹھین تے یا الیکشن ملتویٹھین ٹائم تے نتھین رضا ربانی صاحب جو بیان بھائے تو اوہرحال ملک میں رسو بیاد اہنہ وقت قوسان کے سیاسی استحقام نظر کون پہ چھے ہیں انہاں آتا ہی مانو انہاں شک میں ہیں انہاں ڈپے میں ہیں انہاں شاید کتے وری ہو ٹرن سالہ نوار سیٹ اپنا اچھی ہو جنے ہیں انہاں میں ظاہرہ جگہ نے پانچ وقفے کا آنگ میں ہم دسکس کے ہوتا ہے جگہ نے سپریم کورٹ ماہین پیٹیشن دے ایڈو کو فیصلو اچھی تو ہو جنے انہاں الیکشن کمیشن دے ممبرز کے جگہ جگہ مقرریاں وغیرہ ایڈو کو فیصلو اچھی تو ہوتا ہے تو پودسورتال تمام خراب چھوئے ہیں آتا یہاں جگہ نے سیاسی طورتے گاہ جے تاں گے یاد آتا جن تاہرالکادری صاحبے تھے آئے اسلام آدھ لانگ بارچ کھنی تو ان وقت یہ تمام رو امکان نہ ہو یہ یقین تھی وہ مانن کے تک کو وڈو وڈی سازشاہ آئیں کو سجو جو سجو محی جو کو بستروا گول تھا نوارا حکومت جو آئیں بلکہ جمہوری نظام جائی پرپو تاں دیتھو تو الائی گورنمنٹ پارٹنرز آئیں الائی ڈاپوزیشن گڑیل طورتے سب وٹھائیں ملک کے جن در کو یکرائے ماہول تھے ہو تو یہ پاسبل نہ آئے کاب ایڈی گیر آئینی گیر قانونی حرکت اسلام آدمی ملک کے جن در تاں گے کرنے رہی نہیں ہی جے کہ وہ خیر خوش حصول بھی سانتا ہے لکہ دری دھرنوں تو وہ پانچ پجانے دے پوتو پرپو حکری یہاں کی سیاسی میچوریٹی ملکم سمجھم آئی یاد تھی پولیٹیکل میچوریٹی پر جائے کہ بھیوں سازشوں جائے کہ تاؤں پائنٹ آؤٹ کیوں ہیں جائے کہ سازشی نظریہ بینیں تھیوریز وہ یہ ہوئی ہوں انہاں وقت بھی یہ ہوئی ہوں تیکنی کے اٹھے کر سیٹ اپ آنے جائے کہ ترن سال انجلہ ہو جائے جائے کہ فری فیر انڈرپینڈنٹ طریقے سانترسپیرنٹ طریقے سانتحاب کرے معاملے کے ٹھیک کرے آئین آرٹیکل بار ٹرے اٹھے باقی جگہ سجا معاملہ آنے وہ سجا ہموار کرے انہاں کا پورکی الیکشن کرائے جائے کہاں پرانی تھیوری ہے ہر دفع جائے 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 مولی سیٹ اپ رین کرنی ہون لیا یا ری انٹرڈکشن ہون لیا ایڈکس پر معاول ہون دوا وہاں جائے وہاں تھیوری آئی تو بڑے پاورفل طریقے سان جترے پاورفل طریقے سان آئی اسلامباد اترے پاورفل طریقے سان واپس ہلی رہی کنٹینر میں بندھی تاہرالکادری سان پر ہانے وہ کنٹینر موت تھیوری نکتی ہے ہانے تاہرالکادری سپریم کورٹ میں امران خان ہونے سا ہوتے جوڑے ہو حالانکہ امران خان ہونے بارے انقلابی مارچ پاہ شروع ہوتے ہیں بڑا انقلابی مارچ پاہ تھی رہا ملک جاندر میاں صاحب تھا جدیما بیان دنو آئی ہو رزا رابانی صاحب تاگم بندف آئی ہو وائز کرے چکا بلکل اوے کوئی طاقت ہوں آہن انہیں جی کوشش سرور آئے ہانے اوے سیاسی فرنٹ تھے انہوں کے کہا وڑی طاقت نہ ملی ہے ناکامی تھی تو ہانے بیو انتظامی طورت چاہیں دا انتظامی طورت انہیں تھی سکے تو تو اجی جکڑے ہی جکہ آسان جی انہیں وقت آئے الیکشن کمیشن ایا غیر فال تھی ونے ممبرن جے بارے میں کفتو آ چلے نہیں وہ ٹھیک ہے مختلف دوری ہوں جنٹے الزام لگن پہ آتا ہوئے بیکن جی گیم کھڑن پہ آتا تاریخ انصاف آئے عوامی تاریخ آئے یا میں نا جو القرآن پانچ ہوں یا بیا مختلف اسان جا اکڑا وڑا کالمیسٹ ہیں تجزی نگار ہیں جن جے پنجن سال جی کے جمہوریت جا رہا ہے پنجن سال دورانو پیریں دیکھاں وٹھی تاریخ انصاف آئے آجی تھی یہ حکومت سبانہ تھی ونے منہ انہوں نے کہ اکھ نہ ستھی نہ لگی یہ جمہوریت آجی بہو جمہوریت اکھلاو جو کو زہر اگا چن پہ پنجن کالمان میں پنجن تجزین میں اوہے چمندہ سب منہ آنے نواز شریف پر چاہے تھا بیول پاڑی چاہے تھی ساسو چین پہ ہوں کرے کے پہ بودھائیں بھائی اتا آنڈسو یہ کالم نگار تفسر نگار یا مختلف تھیوری نی نڑمانوں ساسی گالیوں کے نڑمانوں تو کرے رہا پر ہان تر اسو نواز شریف پر چاہے پہو ہیڈا ملک کے اندر ماحول بٹھائی ہو یہ چلو انتہا تھا نواز شریف بودھائی بودھائی ہانے وہ نواز شریف کے ضرور معلومات ہون دی وہ تب ودیک پان بودھائی سکے تو پر ہکڑو انداز ہوتا چلو انہیں حوالے اسلام باجہ سینئر صاحب ہی آئے شوکت پراجہ صاحب انہوں کا پوچھو اسلام باجہ سیاسی سفارتی عسکری ہلکہ انہوں میں شئیوں ڈسکر پیتے ہیں یہ واقعی انہیں قسم جی کا سادش انہوں کے نظر اچھے تھی تو شوکت پراجہ صاحب آئے لائن تھے انہوں سے کہا لائیں تو نظرین شوکت پراجہ جو محتاج اسلام باجہ تمام سینئر صاحب ہی آئے آئیں اسلام چاہیدہ تہونہ خانجے کہ اہنہ وقت تازی صورتال ہے انہوں نے انہوں نے جو معلوم کریوں شوکت پراجہ صاحب سلام علیکم سلام علیکم اسلام پراجہ صاحب آپ اسلام آباد کے ایک سینئر جنرلسٹ بھی ہیں اور مختلف حلقوں تک آپ کی رسائی بھی ہے اس وقت جو سادشی تھیوریز چل رہی ہیں میاں نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں میاں رضا ربانی بھی کہہ رہے ہیں اور مختلف حلقوں سے یہ بات آ رہی ہے کہ شاید اس قسم کی سادش ہو رہی ہے کہ تین سال کے لیے کوئی نگران سیٹ اپ آئے اور اسی حوالے سے آج علمہ طائل قادری صاحب جوہے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے درمیان کوئی اطاعت ہوتا میں نظر آ رہا ہے چودری پروید لائی بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو تشکیل ہے وہ غیر آئینی اس کی نئے سی تشکیل ہونی چاہیے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ واقعی سادشیاں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ ایک لیٹرل اور انڈیپیرنٹ الیکشن کمیشن پہلی دفعہ پاکستان میں بلائے گیا ہے اتفاق جرائے سے ان تمام سیافتی قوتوں کے درمیان جو کہ اس وقت رسمیلی کا حصہ ہے اور رسمیلی میں موجود ہے ساتھ یہ الیکشن جو ہم چاہتے کہ اگر یہ ہو جاتے ہیں تو اجمہین اپنی دفعہ ایسا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک سکر حضورت الیکشن کروائے گی اور رسمیلی پر اتفاق عوام جن کو چاہیں دوسری سیول حکومت کو منتخب کریں تو اس پت منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو کیا سارایاں یا کانسپریریسی تھیریز ہیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے انتقال اقتدار کا مرحلہ پورا نہیں ہو جاتا جس سرہ تربلوں کی اگر آپ جو سرائید میں ہوتا تو تربلے ساتھ جہاں تک ان لوگوں کے دیانات ان کے مقابلے میں جو قوت ہیں شیافی قوت ہیں آپ ان کی دیمانڈ بھی سامنے آکھیں جب تارا انقابری بھر دل کے لئے آئے خراچی میں ہی پیپل پارٹی کی اپنی پارٹی کے اجراث سے آتھا پہلی دفعہ پارٹی میں ہی کہا کہ ہم کسی ایڈوانچر 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 ریدم کو کامیاب نہیں ہونے لیں گے الیکشن وقت پر ہوں گے پردین زرداری بار بار کہہ رہے ہیں پریپیوریشن ہیں تو یہ ایمٹی ڈیموکراتک فورسیز کا آپس ملاش ہے جو بڑی مددد پاکستان میں ہمیشہ تھرڈ فورس بننے جا رہی ہے ملک میں ایک طرف پاکستان پیوز پارٹی ہے دوسری طرف مسلمی نون اور اسے ساتھ جمہوری اور اپوزیشن کی پارٹی ہیں تیسری طرف عوامی تحریک یا مناج القرآن کہہ رہے ہیں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف شاید کاف لیگ بھی اس کو جوائن کر لے گی امکیم بھی شاید اسی تھرڈ فورس کو جوائن کرے تو اس طرح کی آپ کو نظر آرہ ہے اس طرح کی کوئی فورس بننے جاری ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کسی بھی اس طرح کی دیسری چوتھی پانچ ہی فورس کو بننے سے منہ نہیں کرتا اگر کچھ کوئی تکھی ہوتی ہیں تو ہمیں اس طرح اطراز اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غیر آئین اقدام نہیں ہے لیکن ہننگ سائد یہ بلکل ہے کہ ایسی کوئی ابتار القادری کا نہ تو کوئی روٹ بنک نہ انہوں نے جیتنا ہے باکی ان کے ساتھ چھوٹی موٹی جماعتیں آتی رہیں ریمزہ برطانیہ میں تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ لیبرال دیموکریٹ آئے تیسری پارٹی بنی اور اس وقت یہ کنسرڈیٹر کے پاس ایک آلائنس کے ساتھ حضوم اپنی ہے لہذا یہ قوتیں بنتی رہتی سیاسی قوتیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ضروری عمل جل یہ ساری بیٹری کی طرف جائے ملیابی شرط یہ ہے کہ سیاسی اس کے کام آنا چاہیے تو پارٹی سسٹم اسٹبلش ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے پراچہ صاحب یہ جو طائر لکادری صاحب ہیں یہ آئے تھے تو ایک ملک میں امکان تھا کہ مذہبی قوتیں اور سیاسی طور پر باقی مذہبی پارٹی ہیں وہ شاید اس کے ساتھ کلب کریں گی مذہبی پارٹی وں مستخدموں کے جا سالک ہیں اس لئے مذہبی یہ بلکل دیو بندی اور بریل وی اسکول آف تھار کا تنازہ ہے ملک اندر شاید آپ اس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں جی میں بلکل بریل بریل دیو بندی وحابی اہل حدی میں سب ان کی بات کر رہا ہوں اور اس وی میرا نمی تیار القادری کو یہ ساتھ ملائیں گے یا اس کے ساتھ ملیں گے لیکن پرانچہ صاحب وہ جو بریل وی مسلک کے لوگ ہیں وہ بھی تو شاید تیار القادری کو جوائن کرنے کے موڈ میں نہیں ملک ملک میں آگ کیا تیار القادری ساتھ بریل وی ایسی بات نہیں ہے بریل وی سیاست میں اس طرح اور جنیز نہیں ہے کہ ایک پلیٹکل فارٹی کی شکل میں ہو آپ جانتے ہیں ساتھ زیادہ فضل کری نہ وہ ایک سیت والے ہیں اس کے علاوہ ملتان سے حامد صحیح پلیٹکل فارٹی دنیا سیت ارز کرنا چاہ رہا ہوں ان کے سارے لکادری کے ساتھ مذہبی جانتے نہیں آئیں گی امران خان ان کے ساتھ جائن کر لے یا کوئی ارز پلیٹی ان کے ساتھ بیٹھ جائے پھر آکھے وہ ایک طرح کا لیڈر کی ہاتھ ایک مجمع تکھ لیکن آپ عمران خان اور اینکیوں کو تانگا پارٹی تو نہیں کہہ سکتے نا نہیں میں تو اینکی اینکی ایک ایسٹابلش پولٹیکل فورس ہے ان کی ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنی افضادار ہاں اپنی جو تعداد ایسٹینس ہے جو دکھا ہی ہے عمران خان ایک پولٹیکل فورس ہے لیکن ابھی کہ انہوں نے پارلمنٹری سٹینس ان کی شو نہیں میرا مقصد ان دو پارٹیوں سے ہٹ کے تھا یہ چھوڑے چھوڑے جو آ جاتے ہیں کہ یہ آدمی ہوتا ہے جس کے نکو بھرکر ہوتا ہے نکو چھوڑا ہوتا ہے نکو چھوڑا ہوتا ہے اور نا محاب لیڈر بن کے باہر جاتا ہے میرا ان کی طرف اشارہ ہے آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ ایسیم زفر صاحب جو ملک کے بڑے آئینی ماہر ہیں وہ بھی کہتے ہیں اور پلس جو عالمہ طائر القادری پیٹیشن لے کر گئے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی موقف رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو میمران ہیں ان کی جب مقرری ہوئی تو اس وقت جو آئینی جو طریقہ کار ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا اس لیے ان کو جس طرح جسٹس سجاد علی شاہ والے کیس میں ہوا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا تو یہ سپریم جیدیشل کاؤنسل میں کیس بیجے بغیر ریفرنس بیجے بغیر ان کو ہٹایا جا سکتا ہے تو اگر سپریم کورٹ اس پر کوئی ڈیسیزن دے دیتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینڈا عام انتخابات کسی خطرے میں پڑ جائیں گے دیکھیں سپریم کورٹ خود بار بار کوئی انہی دو ہفتوں میں بار بار سپریم کورٹ نے ریمنگ دی کہ الیکشن وقت سے ہونے چاہیے اور پارلمنٹری پراسس جاری ہونا چاہیے جب یہ کیس آیا سپریم کورٹ کے سامنے تو سپریم کورٹ کے سامنے اپنے وہ بار بار کی افزرگیشن بھی سامنے ہوں گی دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایس ایم زفر صاحب اس کو پراسس کو جانتے ہیں جس پراسس کے قائط اتھارل ترمین کے بعد الیکشن کمیشن منایا گیا ہے اب اگر الیکشن کمیشنر بن گئے ان کے مئمبر بن گئے تو ان کو ہٹانے کا تو وہاں اس طریقہ آرٹیکل 2009 کے قائط ہے جب تک آرٹیکل 2009 کے قائط نہیں ہٹایا جاتا وہ پورا نہیں ہو سکتا البتہ سپریم کورٹ اگر ان کو ہٹانے کا ویڈک دے دیتی ہے تو سپریم کورٹ اس اسپیکٹ کو بھی سامنے رکھیں کہ اس سے کیا الیکشن پراسس سے بھی نہیں ہو رہا اور ہمارے سامنے یہ مثال بھی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے جا اس وقت کیونکہ صدار تھی الیکشن ہو رہے تھے پراسس ہو گیا تھا پورا تو انہوں نے کہا کہ وردی میں آئے لیکن الیکشن لڑ لیں نتائی روک لیں تو اس طرح کے بھی فیصلے تو آئے ہیں سپریم کورٹ کی دروں سے دیکھیں نا وہ ایک پرٹیکلر ٹائم تھا وہ پاکستان کی حصی کا اور ٹائم تھا دو دو کو اس وقت چیلنج کیا گیا تھا کہ ایک وردی کے ساتھ کیا وردی والا جو ہے نا وہ پبلک آفیس ہیلڈر بن سکتا ہے نہیں ہو سکتا اب تو جو ججیز کمیشن کے ممبر ہیں وہ ریٹائیز ججیز ہیں وہ پبلک آفیس ہیلڈر میں نہیں ہیں پرسی پر میں سمجھتا ہوں یہ سارے معاملات سامنے رکھیں یہ صرف فیصلہ گئے گی اور جو دیشری نے جب بار بار میں نے کہا کہ ایک افزرویشن مختلفل بے رہی ہے اور آپ تو یاد ہے اس کے بعد سے سپریم کورٹ کا کنسسٹنس ٹائٹس رہا ہے کہ پارلمنٹ آگے اپنی مدد پوری کریں الیکشن لکھتے ہوں جیسے پارلمنٹری پروسس جاری رہے بہت شکریہ شوکت پراجہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین شوکت پراجہ صاحب جو یہ تجدی ہو انہیں گال بولتا ہوں وہ دی ملک میں صورتال جکا ہے اندر چونڈن جہاں والے ساں وہ ہنے وقت بے یقینی واری ضرور آئے پر جیسے وہ مختلف دریوں ہیں خاص کرے عدلیہ جو شوکت پراجہ پر انہیں گال بول میں بار بار ذکر کہہ ہو تو عدلیہ بار بار چونڈی رہی آئے تھے چونڈوں وقت سے تھی پاک فوج جو بھی ہوئی موقع سامو آئے و آئے ملکہ یہ وری ہو سیاسی ہے جمہوری دریوں بھی ہو ایچ اون پہ ہوں تیرے ماں امید تی ہوئی رکھی سکوں تھا چونڈوں ضرور وقت تھی تھی تائم تھی بریک جو حالوں تھا بریک تھی بریک کھا موٹی ہے ہاں وری پنجی گال بول جو سلسلو جاری رکھوں تھا آئے تائیں ویلکم بیک ناظرین سکندر جکہ گالی ہوں شوکت پراشا صاحب کہوں منہ آنے گال اکری ہے جکہ بالکل کلیر ہے وہ آئے آئے تہینہ وقت جو شوکت بچے ہو سپریم کورٹ بار بار چھوائے تہی اسے ملی پنجا مدو پوریو کرے اندر آم چونڈو پنجا وقت تھی صاف شفاف چھن ورٹر لسٹوں ٹھیک جن وغیرہ وغیرہ مختلف وہیں اکڑوں تمام وڑوں فیصلوں جن جو علامات آئیوالکادری بار بار انہیں ذکر کرے تو اٹھے جون بہہزار بارہ وارو انہیں چونڈ دارن جوالے ساں گھنی شیوئن چیز شوکت پراشا صاحب وہ ذکر کرے ہو جنرل مشرف جنہیں وردی میں چونڈ ویڈیو پہ انہوں وقت سپریم کورٹ ہوئی پر انہوں نے ڈٹھو تو اکڑوں سے جو پراسیس حلی بھی آئے ہاں نے پولنگ تھی نہیں آئے روگو تو انہوں نے چھوڑا ٹھیک ہے آنے وردی میں چونڈ ویڈیو پہ انہوں نے دیانا فیصلوں بعد میں کندھا تھی فلال الیکشن جو عمل حضرن دیو انہوں نے کہاں پہ جنہیں نتیجہ جنہیں دیو انہوں نے وقت جنرل مشرف انہوں نے عدلیہ کے غیرہ الیکشن کا پہ انہوں نے عدلیہ کے پر فیصلوں دینو ہو پر وہ فیصلوں اچھے انہوں نے آگے ہیں انہوں نے عدلیہ کے باہر کرے شدے جنرل مشرف انہوں نے پہ پان وردی میں ہی صدر منتقل تین جو کوئی دوگر کوٹس آئیوں انہوں نے پہ فیصلوں اٹھی ہے پہنچ چونڈ جائز کرا دینی انہوں نے وقت صورتال آلانکہ وہاں کونے انہوں نے وقت تھی ضرورت نہیں تھی انہوں نے وقت جی عدلیہ وہاں عدلیہ وہاں ہی ہوئی جکہ چیف جسد افتخار محمد چودری جی بہالی کھاں پہ وری آئی جکہ ٹی نومبر تے برطرف کہے ہو تہنہ وقت صورتال تمام مختلف ہے ملک جو سب دنیا چاہیے انہوں نے تھی انہوں نے چونڈونار جو کوئی ٹائم ہے وہ ظاہرہ انہوں نے ٹائم میں تھی انہوں نے سوائے انہوں کے التوا میں رکھی نہ تو سکتے آئینی جکہ گر جائے نگران گورنمنٹ ہی انہوں نے تحییت کا سپریم کورٹ جکہ آئین جی قانون جی جمہوریت جی محافظ جو بار بار چود آسا محافظ ہے ہوں تو وہاں تو مہین خال میں انہیں کس میں کوئی رسیزن کو نہیں دی آئین نظریہ ضرورت جنہیں جمہوریت جے خلاف استعمال تھی سکے تو تو جمہوریت جی حق میں پہنسی ضرورت ہے اپنے آنے تھی بگیلی انہوں نے کو ٹیکنیکلی دس جی تھا ہی جی کا الیکشن کمیشن جو ہنہ دائرک آرہے کم آئی وہ تو ٹیکنیکلی شروع تھے ہو کونے وہ تو انہوں نے شروع تھی نوجہین کیر ٹیکر گورنمنٹ بلکل نگران سیٹ اپ آئے ہو انہوں نے کہا پو اگر یہ کیس تیسے انڈرگان تھے ہو جی کو تہاں پوائنٹ آؤٹ کی ہو دا گال انہوں نے کیر ٹیکر سیٹ اپ دوران ہی کو فیصل ہو آئے ہو الیکشن کمیشن جو میمبران جو متعلق تب وہ یہاں پری ٹیکسٹ آئے سگن تھا پراہی جی تھا انہوں نے میں نے ٹائم پیو آئے انہوں نے انہوں نے انہوں نے تھی سگے تو فیصل ہو ہی تو پاہن جو کو وقفے میں دسکس کوئے ہوئے پاہی جو فیصل ہو آئے ہو تو پالیامانی کمیٹی موجود ہوگی انہوں نے وہ سینٹ جو میمبر ہوگا بلکل سینٹ جو میمبر نے کو تاپ دال کی اچھا ایتے ہاں نے انہوں نے وقت جو اگال تھی رہی ہوا آتا یا نا تھی رہی یا تا ہی جو کہ پاہ الیکشن کمیشن جو میمبران جو مکرڈی تھی کیا تھی چھا ہے انہوں نے وقت یہ صورت آلہ نے کہ ہٹانے جو معاملوں نہ آئے تاہوں نے کہ ڈی سی کیوں فار اگزامپل بس اور نام آرٹیکل تھا تا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس کرنی ہے انہوں نے وقت یہ معاملو آتا ہے انہوں نے مکرڈی ٹھیک نہ آئی تھی مشاورت نہ آئی تھی جہاں جے بنیادی جو کوئی اسم زفر صاحب چہے پہ موقف رکھے پہ تو انہوں نے خلاب انہوں نے ترانجی کاروائی تک کرنا جو کو معاملو کونے کو اور جاتا ہے آپ کا اسم زفر بھی چاہے دو تو وہ پانچہ بنیاد انہوں نے کڑا رکھیاں دلیل کڑا رکھیاں یہ رکھیاں نے تو انہوں نے دلیسا ہانے انہوں نے کورٹ انیشیل آبزوریشنس دین دی ضرور بیچ تھا ہم دی انہوں نے کہاں دس انہوں نے انٹرٹین تھے دی نتیجے یقین انتھی نہیں انٹرٹین انہوں نے کہاں کڑا ارگیومنٹ دھلندہ ہکڑوں اندازو تھی انہوں نے ہوتا ہے کورٹ جو کڑو موڈا کورٹ اجو جو کو چیف الیکشن کمیشنر ایو بین نے نو آتا ہی جے کہ مجھا سیاسی میمبر انہوں نے انہوں نے جی کا سیاسی وابستگی نہ آئے انہوں نے جے بارے میں سوال جواب کبھنا سو بعمل نہ آئے انہوں نے مطلب یہ آتا ہے زیارہ الیکشن کمیشن پانڈے 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 فل دفاع کرنی سپریم کورٹ جندر سپریم کورٹ جس انگو آکڑے بنیاد تھے چھوڑے سپریم کورٹ پر بے ہنے وقت یہ چاہیں دی جگہ تاہاں گال کئی ملک کا ماہول بٹھائی ہے وہاں ہوں بہت انشور کرندا چاہیں نے تاکری بقاعدہ پراپر الیکشن تھے ملک کے جندر ماہول آئی وڑی عرصے کھاں پر ماہول آئیوا تاکری سیویلین گورنمنٹ پر ٹائم پورو پی کرے بے کے دے پی پر ایک نی گرانڈ جی ہے ایک نی گرانڈ جی ہے گرانڈ الیکشن واری صورت اللہ تاہنے وقت سبوٹ آج جھکو پر کرن دو انہوں نے لائے پرابلم ہوں دو ہاں جے کہ آئین یہ کانونی معاملہ ہاں جے سو پر جھکو اسم زفر آیا یہاں جے کہ ہی ملک کا ماہول جڑی رہوا ممبرن جلائے الیکشن کمیشن میں ممبرن جلائے ہی کا عام گال کونے ہاں تا فارمالائز چیلنج بھی تھی سپرانٹ آنڈ سو ستتر میں شہید الفکار علی بوٹو جہ کا حکومت ختم تھی انہوں نے پر ستتر میں تاہیاد آتا پر یہاں پی اے نے مومنٹ حلائی مومنٹ کے اندر تمام واری مومنٹ کا پہ گالیوں کامیاب تھی وئی ہوں آج یہ ہسٹریہ سلمانو بداین تھا انہوں نے رات آلموس معاہد ہو تھے انہوں نے پی اے نی لیڈرز ایزولفکار علی بوٹے ہوچے میں انہوں نے پر ملٹری بنیاد تھا آہو یہ گالیاں پر کرنا تو انہوں نے وقت چندو تھی ہوں ٹھیک ہے ہکری جمہوری حکومت یہاں پاکستان جی پہنی جمہوری حکومت پانچے ہوں تھا انہوں نے پہنے جو مدو پورو آلکہ اسے ملی نہ کہو آئی مدے خانگ میں چندو کرائی نو پہی ہوں انہوں چندو انہوں حکومت کرائی ہوں کو پہنے وقت جو ہے نا کس میں جو اتفاق رائے کون ہو ہی تو بھی ترمیم کھاپو ہکری آزاد الیکشن کمیشن ملکم آئی ہے جن پارٹن نے اترا کہہ ہوا نگران سیٹپ نے بارے میں بے اتفاق کرائی ہے ہاں گالی ہے تو وہ ایک لو دو رو جے کو جھوڑو مثال نہیں سکتا پر انہوں نے کہاں پہنے ہمیشہ تین دو ہی ہو رہے ہو آئے تو یہاں پیوز پارٹی جے کام آؤٹ گوئنگ گوورمنٹ ہوں دیا وہاں الیکشن کمیشن بے انہوں جے پرو ہوں دیا آئی مور آر لیس نگران سیٹپ دیا نا یہ کون دیا نا مادی میں پیوز پارٹی گوورمنٹ بھائی انہوں نے وقت اپوزیشن ہی نواز شریف منہ نون لیگ مونجو مطلبات جے کام آؤٹ گوورمنٹ ہوں دیا مثلا موطرمہ جی گوورمنٹ نوے میں بھائی پہ رہی فارغزامپل ایسا خان ہو انہوں نے جہیں طرح جو محول جوڑن چاہے ہو ملک جندر الیکشن کمیشن میں پائیں طریقے ساں انٹھائی منہ وقت اپوزیشن منہ وقت صدر صدر وزیق مضبوط ہو ہی پیریوں بیروائے جو جکہ حکومت بنیے پہی وہ پان چلو پہی کرائے آئیں اپوزیشن جی سلامہ شریف ساں الیکشن کمیشن نگران گوورمنٹ سوچے پہی ہی اکڑو ملک جی جہمہوری تاریخ میں اکڑو تمام سنگے میل ثابت یقیناً جیئے چیبوہ تکری ہاں خود مقتیار الیکشن کمیشن اہی اکڑی آزادانہ الیکشن انہوں نے سنگے میلہ سنگے میلہ اچانک انہیں الیکشن کمیشن نگے بارے میں سوال انہ جی یہ حصیت کے چیلنج کرنا اچانک اے اٹکر گورمنٹ جی بارے میں یہ چاہتا شاید سیاسی بانوں سیاسی دھوریوں ایگریمنٹ نکل سگندی ہوں یہ چیف الیکشن کمیشن رہے میں فیصل ہو کرنے جو پانا کلب دسکس کے ہوں سیں یہ سوال ایڈا آنے جی پوزیشن آکورد تھی ہی ہے حکومت آئیں جی کو پی ایم ایلین جی میکنی برادر انڈسٹرینڈنگ ہوئی سمجھن پیا شاید ہانی بس ہانی رو گو چند ڈین جو معامل ہو آ تاں گے یاد آتا بہفتا آگئی ایم پریشن ہو پانجاب دی اسیمیلی آیا ہوا اپریل رہاں تاہی ہی ہلے تھی تاں انہیں جو ٹرم اگم کٹ کی ہیں کہ انہیں گردی لکشن کی ہیں ہنہوں نے طرف ہے ہکر طرف تاں ہی ماہولی بے طرف ہلے ہوئے ہنہوں نے پریشن پارٹی سینئر کیا داتا نے دعویٰ پہ کرے کچھ مانون تھا مجھے کلب گال بول کیا ہو چون تھا تھے جو کہ اتفاق تھی ہویا ہکر ایڈی اسیمیلی آیا ختم تھی ہو ہاں 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 بلکہ ہاں 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 بلکہ ہاں 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 میٹرو بس وار پرابلم بے ہو ہاں کچھ شباز شریف سمجھے تھی تو جاکہ نے اگمہ میں چونڑو تھی ہوئی ہوں کومی سے ملی ہوتھی ہوئی ایڈی قدام میں ہماکت ہونا کندا یہ ہو تک رہو ہنا شباز صریف چودرین نصار وانگے کرے کر ایڈیو یہیوں کندوان جن جو خود مطلب کو سر پہر ناؤں دوا پر تانرس ہوگا مجھے ہاں ہاں لیو مارکہ ایک پورٹ ستھوجتما وبین تو سی ڈی 뒤ز شاید صدرزداری بلنی ٹوں اگر لہور شریف سمجھے بھی آکت ہونا موسیقی 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 موسیقی